گھرے لیو تشدد سے پندرہ سالہ یتیم بچہ جام بھگ زخموں کی تابنا لاتے ہوئے بچے کو ڈی ایچ کیو ہسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا پندرہ سالہ علی حسن ڈی ایچ کیو ہسپتال میں گزشتہ روز سے زیر علاج تھا علی حسن کے جسم پر تشدد کے نشانات کے ساتھ پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی آئی جی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ ریپورٹر وائس نیوز شیخ سہیل سے جی سہیل تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل اس گھر میں موجود ہوں ڈی ایچ کیو ہسپٹال میں غریب ہونا جرم ہے تو وہ جرم بن چکا اور ایک بچے کی وہ نوجوان بچے کی جان لے گیا گھروں میں کام کرتا تھا یہ لڑکا ہے اور اس کی جان چلی گئی ہے میرے ساتھ اس کے لوائے کینس کا سگا بھائی موجود ہے ان سے جانے گے کیا بک ہوا کیا کہیں گے بھائی آپ بتائیے گا بھائی میں ہم بہبوب پراچوں کے گھر میں کام کرتے تھے میری ممی اور ان کو بچہ چاہیے تھا میں اور میری امی نے کہا میرے کے پاس بیٹے ہے وہ کام پر مطلب کہ اس کو کام چاہیے ہیں اور یہ گیا اور ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں میں کس کے پاس بھیجا اور یہ گیا ہم نے کل کول کی بہت بہت مشکل اٹھائی پہلے دنیا نے پھر یہ اس حالت میں آیا ہے بھائی اور ہم پوچھتے بھی رہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور بتا رہا تھا اشاروں سے مجھے یہاں جاں مارا ہے اس نے ڈنٹے سوٹو سے مطلب کہ بہت اس کی پوری حالت کی ہے اور ہمیں انصاف چاہیے بھائی آپ یہ بتائیے گا آپ نے کسی تھانے میں ایک ریپورٹ درج کرائی ہے یا کوئی میڈیکل کروایا کیا کہیں گے میڈیکل کر آیا ہے اور ہاؤسپیٹل بھی لے کر آیا تھے اور ڈاکٹروں بھی بتا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا بھرا بھرا کیا آپ نے یہ آپ کا بچے کی کیا لگتے ہیں میں ہم نے کہا یہ ہمارا بھائی ہے اور اس کے ساتھ نا بھوپ پرچو والوں نے نا بہت غلط کی ہے ملکہ بہت مارا ہے اس کو بلکہ جیسے کہ آپ نے اس نوجوان کے بھائی کی بات سنی ہے اس کا یہی کہنا تھا کہ اس کو تشدد اس پہ تشدد کیا کیا ہے تشدد کر کے اس کی جان لی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب آر پیو ملتان ڈی پیو خانوال فیل فور نوٹس لیں اور اس ان کے خلاف جن لوگوں نے اس بچے کی جان لیا ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے ملتان